بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِهِبَ عَنْكُمُ رِجِصَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَتْهِرَا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد اِسَ دیرے تے بابیوی آئے تے یا ایلی مددناک ہے تو میرا مرشد انہوں ملدائی نہیں باہنی پارے سورہ احضاب دی آیت نمبر تیتی تلاوتہ شرف حاصل کیتا ہے آیتی مجلس پاک اکمائے دسنے آیتِ تطہیر کی ناہستیاں دی شان رجنات آیتہ ترجمہ ماس وائس کے کہ نہیں صرف اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اہلِ بیتِ رسول اللہ تم سے ہر قسم کے رچس کو ہر قسم کے گناہ کو ہر قسم کی پلیتی کو ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق آئے تُسی بوری آلِ مومن پریشان نہ ہویا کرو کہ ایسی قلمِ اعزان نماز بے چلی انہوں نے وریولہ پڑھنے آسی زنیر زنی کرنے آسی پانچین پاک دا ذکر کرنے آفڑانا نہیں کردہ آفڑانا نہیں کردہ جیدو قرآن بے چلا دا وعد ہے پلیتنے رہنے ہی دور پاکان دے نزدیک نہ پلیتا سکدہ نہ پلیتی سکھیو میں صرف قوادی دعا لینواستے حاضر نا ہاتھ میں بای افتخار بیٹھے نے باوے کازمی صاحبی تشریف فرمانے بایی رانک شاہ رہی علی و علی اللہ دا نعرہ ہر جیشن ویچھ ہر مجلس ویچھ لائے کرو کیونکہ علی و علی اللہ ذکر سنکے کہیں دا موہ ہنجو ہو جاندہ ہے جنہ نہیں روسکے پھیکے نہ سکے تفسیر ابن جریر جلد نمبر دی بائی صفحہ پانچ ابھی صدق خدری رضی اللہ تعالیٰ رسالت ویچھ حاضر ہوئے ارد کی تیار زلہ دس سو آیت تطہیر کی نادی شان ویچھ ناظر ہوئی سونے مکیت مچھ مدینی رشاد فروایا نادل تحاجل آیا تو فی خم ساتھیں یہ آیت تطہیر ناظر ہوئی ہم پانچ کے حق پر فی آ و فی علیم و فاطمہ تاول حسن وال حسین یہ آیت تطہیر ناظر ہوئی مجھ رسول کی شان میں میرے بائی علی کی شان میں میرے بیٹے حسن کی شان میں امام حسین کی شان میں میری بیٹی ظاہرہ کی شان شیعہ سنی بھائیوں خم ساتھ ان اردیج کہیں دنے پانچ نو ویتہرہ کم تطہیرہ دا مطلب پاک دوہاں لفظہ نو جوڑیا جائے باندہ پانچ تن بابا جی حضور فرمایا آیت تطہیر ناظر ہوئی پانچ کے حق میں اے رسول زیادہ دین نو جان دا ہے کہ غلام رسول زیادہ جان دا ہے رسول پہ جی تو رسول نے آکھا آیت تطہیر پنجان دی شانے چھے ناظر ہوئی یہ سی پانچ تو چار نہیں کار سکتے پانچ تو چھے نہیں کار سکتے چلو میں گھار دی گواہی شمسی صاحب پیش کردر کردینا گھار دی گواہی گریلو گواہی مشکا شریف صاحب پانچ سو ٹھا تانا ارشاہ تردیلہ تلانہ گھر جن بسر تلمر کے داتن بلہ کے مرک تلمر ناکتر منشار ناس وعدہ فجاہ حسن بن لیر فتغلا حسومہ جار حسن بن خلما حسن بن جات فاتفت فتغلا حسومہ جار فتغلا حسومہ کالا اینما یرید اللہ حریز بن کردیلہ بیت بھائیو تائرہ کون تطہیر حضرت ارشاہ رضی اللہ نبی پاک میرے کرو نکلے زویرے زویرے زانج رہے زانج رہے اونہ تک کالی چادر زیمہ میں حسن آئے اونہ چادر چلہ لے امام حسین ہے اونہ چادر چلہ لے جناب سجدہ تشریف بلیانی اونہ چادر چلہ سائے جیدو پانچ چادر تطہیر دے تھلے پورے ہو گئے آئے تے تطہیر تواب کر دی ہوئی پچھا دے ہاں کوئی جنادر ہوئی یہ حضرت ارشاہ رضی اللہ انہا عمر مومنین آکھے آئے تے تطہیر پنجان دے چاہیے اس روایتے جو خاص گلہ نے جلی ہے میں توڑے گل کرنی آنے پہلی گلت ہے کہ عمر مومنین فرمانیاں خارج نبی جو نبی پاک میرے کرون نکلے میں علم تصور چاہہ کیا دس انگیاں آئے تے تطہیر کی نا دی شانت نازل ہوئی پہلے نبی نو کرم کا ڈلے آئے امی جان فرمانیاں جو مانے پتران دے مسئلے حال نہیں کرنے تے کہیں کرنے میں دہر نہ کیا ہے تتیر کی نا دی شانت نازل ہوئی میں کہا نبی پاک میرے کرون نکل گے تاکہ ہوں ناڑا جاہر موربی منوائے تتیر میں چھٹھی چڑھ بھی کوئی شاہر نہ کرے حیدر 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 دوسری گل امی جان فرمانیاں والے ہیں امی جان فرمانیاں نبی پاک کیوں پورے آڑی آڑے آڑے نبی دی کمڑی دا رنگ کالا نبی دی چادر تطہیر مشکا شریف سوا 333 تي لکیا کانت راہ ترمی اللہ ہے سودان بی دا رنمہ راہ آسی ہو دا رنگ قرم دی شریف سوا دوسو چار درمات قتملہ ہے محمد سودانبی پاک نجڑی سارتے پڑی بنی ہو دا رنگ پاک مصطفى دی کملی کالی چادر تطہیر کالی علم کالا پگڑی کالی ربی اللہ وڑے پیناتا پہ پڑنے کبھی آؤ گریبوں کے محلے یارزل اللہ میں کہنے یارزلہ ضرورہ آمر ٹون میں تیک چکر ضرورہ اے سہار میں چاہ پڑے سارتے کالی چادر ہوئے اتھے کالی پگڑی ہوئے ہاتھ میں چکالا بسم اللہ بسم اللہ احمد وآلہ وسلم اور سرکار میک ہے دعا لے انواستے حاضر ہوئے بسم اللہ اچھا چلو بسم اللہ اے سرکار فرما دینے دعائیں گے بسم اللہ تو آڑے چکو ہی نہیں دعا تھا اے منظر مرشدان دی دعا پڑی اے منظر مرشدان دی دعا پڑی توجہ ہے میں کوئی نہ ساتھ پہلے توان روایتہ سنانیت آکے آئیت تطہیر دا نفس مضمون کو آڑے پکیزہ سہنا دی نظر ہو جائے اے سرکار ایک آئیت تطہیر نوی دنیا سمجھ جائے کدی پنجان دبوہ چھاڑ کے صدی خبر ہو جائے تیسری روایت تفسیر ابن کسیر ہے جلد نمبر دیتے نے سوا چار سو پچاسی اے ورگدا سجا پاس ہے تبا مزار امہ لبنین حضرت امہ سلمہ فرما دینے جالے ستنال آباب البایت میں درواتے تھے بیٹھی سا نبی پاک تشریف لے آونا فرمایا گھر آئے آنے نہ پائے اپنا آئے روکڑا نہیں امہ ظلمہ فرمانیا تھوڑی دیر تو بعد مولا لی ہے پھر حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین نورین امہ ظلمہ بھرمانی ہے جتو پانچ ایک جگہ کٹھے ہوگئے نبی پاک نے فدق والی چادر کیڑی چادر فدق والی چادر توڑ کے بھرمایا اللہ امہا اولائی حربائی یادہ یہی ہیں میرے حربائی امہ ظلمہ بھرمانی ہے جتو پانچ ایک جگہ کٹھے ہوگئے میں آسمان دی طرف ڈٹھا ہے بارش ہے نہ پنجا ہستی ہیں پڑی ہم دیئے میں سجھے کھبے تیان ماریا کوئی کڑا ہے در ڈھگے پر کوئی نبی میں گے بڑھ کر کچھیا بارش کہا دیئے فرمایا اے بدلانی بارش نہیں خدا دے نور تے فیضان دی بارش ہے امہ ظلمہ کہنیا تازہ نہ لیا گے بڑھ کے یار زلہ کیا منو جا دیتے میں بھی توڑے ناڑے چادر شاملوں کے برابردی نروانی روحانی بارش ویچے حصے دار بان جا امہ ظلمہ کہنیا فاجادہ ممین یدی پاک مصطفان چادر تا کونہ میں کل چھکے فرمایا انتے منہ ازواج نبی وہاں اولائے اہلو بیتی فرمایا تو میری بیویاں تو چنگی بیوی ضرور ہے لیکن اہل بیت انہیں جڑے گئے کٹے ہوگے تیہتے تتیروں نواتے ناظر ہوگے میرا شیعہ اور اہل سونن سونن بیرا تفسیر بن کسیر دی کتابنے امر بمین حضرتوں میں سرما دے سوالنے کاری کملی والی سرکار دے دیبابنے قیامت تک مسئلہ حل کر دیتا اہل بیت محمد حور میں ازواج محمد شیعہ اور سنیوں نا مہینے تیرے میرے پاک نبی نے اپنی بیٹی ظاہر آدھے دروازہ تھے آدھے تتہیر دیترابت کار کی اومد مدہ سے ہے اے دروازہ آدھا پڑنے واسطے اگلکڑیاں لیون واسطے کارنو میں تھی اگلکڑیاں لیکن شیعہ اور سنیوں جو اور بھی کوئی نبی دیا اہل بیت ہم دے خدا لانت کرے جو مالی مرونتے جس نے امام زمانہ دی توہین کی تھی خدا لانت کرے مفتی منیب الرحمان انہیں آگئے امام حسیندہ قاتل جڑائے ہیں یزید نہیں میں گئے چاڑی کتابہ جو پیش کرنا آرمی کھل منظوری لے ٹی وی تو منوازرہ کرنا میں میں چاڑی کتابہ جو ملونتے تاریخ تبریہ تاریخ کاملے عرب دائے بنہائے آئے میں تیری چاڑی کتابہ جو کھانا امام حسیندہ قاتل جڑائے وہ یزید ہے تو میں کہے چونجی یزید دی مائت کرنی ہے تی یزید نو کارجوائی رہا کھلائے جو یزید آمیتی ہیں تو یومِ یزید منا اسی شیعہ یومِ حسیند منا کہنو یزید مبارکستان حسیند آج انہیں امام زمانہ دی قصطہ کی کیتی ہے یوں نہ دی یوں نہ سلے جڑی آگے لکڑیاں لیکے زاہرہ دے دروازے تھے زاہر بات پڑے بابا دے بناندار یہ کوئی نبی دے ہور بھی اہلِ بیعت اندے منو کسے پھٹی پرانے کتابچ نہیں ملیا نو مہینے چو پاک مصطفیٰ نے کسے ہور مائی دے بوئے تے جاک بھی آئیتے تی صرف اپنی بیٹی زاہرہ دے دروازے تھے میرا مقصد کسے دی دلزاری نہیں حق بیان کرنا بیا مقصد اجڑے کہیں دینے نبی دیاں بیویاں میں اہلِ بیعت اند عربی میں بڑی اسان کر کے تو آڑے زینہ دی نظر کرنے گا شیعہ زنی بھائیو عربی بیچے جیتے مرد چوکے ہون عورتہ تھوڑیاں ہون عربی بیچے زمیری استعمال ہون دیئے کم تے جیتے مرد گھاتوں عورتہ چوکیاں ہون عربی چیز میری استعمال ہون دیئے کن مرد چوکے ہون کم عورتہ چوکیاں ہون کن میرا اہلِ سنت براگر آیتِ تطہیر پاک مصطفی بیویاں دی شان واسطے نادر ہون دی پاک مصطفی بیویاں تیرہ بیویاں سانچ پھر آیت اند ہونی چاہی دیزی اند نماجدی دلہ حرید حبا اند کن ریج سابی تہرہ کن تطہیرہ اللہ نو عربی کو اند سے یم دی تیرہ بیویاں پھر آڑتاں دی تداجو بجان تے جبکہ پاک مرد زیادہ نے نبی پاک مولا علی امام حسن پاک امام حسین پاک ایک مولا سے جناب سیدہ لہٰذا اللہ نو عیو تہرہ کن کن نو عیو تہرہ کن آیتِ تطہیر بوڑ بوڑ کے کہن دیئے میں پاکان دی شان دی دنے رسول اور بطول تو لیکن گجرانے تک گجرانے تک موٹر بے تے چڑھ کے چیچا بطلی تک موٹر بے تلائے کے چیچا بطلی تلائے کے سبورے آڑے تک چادہ سر سالوں دن مسلمانہ نبی دی بیویاں جو کسے بیوی دعوی نہیں کیتا آئیتے تو تطہیر ساڑی جانگے چنادر ہوئی ہے یہ پاکنو سفادی بیویاں جو کسے بیوی دعوی دعوی بخوادے میں مد بیشیہ چھاڑ دینا چور نہ لو پانڈے کاری آنڈی نہ لو چمچا پا مدعی سست قواد جس حضور علیہ السلام کو سلام دییا بیوی ہے جو کسے دعوی نہیں کیا آئیتے تطہیر ساڑی شاند عزبار خلاب تفسیر ابن کسیرے جلد نمبر تین سبا چار ست شیاسی شہزادہ اے امان حضرت امام حسن مجتبال امام حسن پاک نے رشاد فرمایا نانو زیفانکو و امراکو و نحنو اہل البیت لذی کال اللہ ہنم آجرد اللہ حضور علیہ السلامانکر و انکبر سال البیت بجتار قطیرہ امام حسن پاک نے رشاد فرمایا مسلمانوں اسی قوادے مہمانہ پر قوادے تحاکما اور ہم ہی وہ اہل بیت جن کے بارے میں اتانے آجت تطہیر ناظر بھروائی نبیدی بیئی ہیں جو کسی دعویٰ نہیں کیتا تھے اہل بیت آویٰ کرنٹو پچھے رہے چوکی امام نے دعویٰ فرمایا اے میں کوئی پانچ چہر بیت سنوانیا نے ستویں سن لو میرے ہاتھ میں کتاب صحیح مسلم صحیح مسلم نان مسلم نہیں مسلم جلد نمبر دی ساتے تھے سوا ہے دا ایک سو ترائی ہے شیعہ سنی پائی ہے چھوٹے چھوٹے رضی اللہ کٹھے ہو کے نا وڈے رضی اللہ کڑا آگے چھوٹے چھوٹے رضی اللہ کٹھے ہو کے وڈے رضی اللہ کڑا آگے ناو دا زیاد بن ارکم سی توجہ ہے انہیں اگہ تو نبی دا بھلڑا سے آپیں ہیں تے پاک رضی اللہ تعالی حدیثی چاہتے ہو ڈھوڑا حضرت زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمادنے سمیت نبی آمیمد آنے رفات وید نبی پاک اللہ سنیا حضور بھرمائی تارک نفیق مسکران کتاب اللہ کے ویترتیا حل بیت ماہ انتما سخت بے خمال انتظر بادی نبی پاک فرمایا مسلمان تو اڈی ہدایت واستے دو چیزیں چھڑکے جا رہے ہیں قرآن تے اہل بیت قرآن تے مولوی نہیں قرآن تے اہل بیت اگر قرآن اور اہل بیت کے پیروکار رہو کہ تو ہر کس ہر کس گمراہ نہیں ہو مسلمانوں اگر امت دائی گمراہ ہوندہ خطرہ نہ ہوندہ تیرا میرا نبی انتظام نہ بھرواندہ اگر اگر اہل بیت قرآن دی طرح پاک نہ ہو دے قرآن دے دو شبت دو شطہ اللہ اہل بیت قرآن دے دو شبت ہدایت واستے چھڑکے جانتا قرآن کینوں کہیں دنے مرکات شرامشکات شریف نوائے شریف نہیں مرکات شرامشکات جید نبر گیارہ آزابہ تین سو چھے ایسی طبعہ ملتاں ملالکاری اہل سنت عالم نے بڑی پیاری گا لکھیئے اِنَّ الْقُرَانَ هُوَا اُسْوَا قُلِّلِ اِتْرَاتِ قرآن نامِ اہلِ بیتی سیرت دا یعنی مزلمان اگر اہلِ بیت لو ستران دی سُزت جبک نہ ہوئے تے قرآن دی تلاوت کار جار اگر قرآن مجی سمانی سورت جبک نہ ہوئے تے اہلِ بیتی زیاد کار کیونکہ نبی پاک فرمایا تو آڈے دو چیزیں چھڑکے جا رہے ہیں قرآن تے اہلِ بیت میرے گا سمجھ دے جاؤ گا میرے اوندہ مقصد پورا ہو جائے اب اے جو ہے تمہیں مشہدی ملنگ ہویا سانیہ دا نوکر ہویا پانی بارہ چودہ اے میرے حتوے صحیح مسلم جلد ساتھ صفحہ ایک سو ترائی یہ تو زیاد بینرکمہ بڑھے سے ابھی نہیں آکھے نا حضور فرمایا دو چیزیں چھڑکے جا رہے ہیں قرآن تے اہلِ بیت تے چھوٹے سے آبا نے پتیا چاہ قرآن تے سانوں پتا ہے من اہلِ بیتے ہی نبی دی اہلِ بیت کون ہے انساء اوہو انساء اوہو کیا نبی دی اہلِ بیتے ہیں زیاد بینرکم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے لا وآیم اللہ نہیں نہیں بورے آلے 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 آ زیاد بینرکم نے چودہ سو سال پہلے اللہ دی قسم چکیا کیا نبی دی اہلِ بیتے ہیں قرآن سے رکھتے ہیں نبی دیاں بیویاں اہلِ بیت نہیں سوافا دی گالا بھی اسی منیت منکر بھی اسی اللہ 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 مولا علی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ واپس رہی ہیں سنن نسائی اہل سنت کتاب سیاسی تا دیئے سنن نسائی حضرت ابو بکر آئے واپس روندے حضور فرمایا شمعہ رسالت پرمانیہ تینوں کی بڑھیں ہیں اکی جار رسول اللہ پہلے منوہ ایتاں دیں ہیں مرکے میں کلو واپس رہی ہیں نازلہ فیہ شہن کیا میرے بارے کوئی اللہ دا حکم نازل ہویا نبی پاک رشاد فرمایا لا الانی عمر تانو بلگو ناو راجل منحل بیتی نبی پاک رشاد فرمایا نہیں اوئی ابو بکر اوئی ابو بکر تیرے بعد جبرین میرے تین نازل ہوئی تے جبرین نیا کیا اللہ حکم پہ دیندہی میرا سونیا محبوبہ کافران سیناتے جا کے سورہ توبہ دیا تا دی خود تناوت کر یا او مرد پھیج جنا تیری اہل بیت بھی چون علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق آپ جاں کے سورہ توبہ دیا تا دی خود تناوت کر یا او جنا پھیج جیڑا تیری اہل بیت بھی چون جیڑا تیری اہل بیت بھی چون جی بسم اللہ مالک باکش جی بسم اللہ میں کیسے منو پیران دی دعا کافی اچھا چلو چلو مومنہ دی بھی دعا نہ لیے ٹھیک ہے کوئی گالے تو آڈے چو میں کوئی تکلیف کر ساکتا ہے کوئی نہیں میں کسے نوتاک نہیں ساکتا اے سانیہ دی نیاز ہے نارا ہے نارا ہے توجہ رکھنا اس بات کو توجہ ہے میں قدی زندگی چادر زینب دا سعودانی کیتا تے نہ کرنا ہمارے کیسے تاجر میں پسند نہیں کرنا کوئی سید ہوگئے پومے گیار سے تاجر میں پسند نہیں کرنا تیارے محمد دی نوکرد احترام کر دیا رہا ہے سرباد اپنے پاپاد محمد مالک ہر مومن دے رزق وقت عزت و چیزہ فک میرے سمیت مالک سب مومنین رزقی حلال کھان دی تو بھی گئی توجہ ہے جیڑا بندہ سورہ توبان یا چند رہتاں کافران دے سیزاں سے نہیں پڑھ سکتا تا پورے قرآن دا مددہ پنچاتی بندے بیٹھے سمجھدار نظر آرہے ہیں اور مات ستا لے معرفت کیوں نہ ہوگئے جیدو بیٹھے فقیر دے رہے ہیں یہ جیدو ڈیوٹی لگی ہے مولا دی کہ جا کے سورہ توبہ دیں آتاں دی تلاوت کرو کیوں ڈیوٹی لگی کہ وہ اہلِ بیعت میں شامل تھا تے بابی اور اکڑا آتاں کیوں نہیں گئی ہیں کہ وہ اہلِ بیعت میں شامل ہے شیعہ زنی بھائی و پاک مصطفیٰ فرما دیت آئیت تتیر پنجان دی شان چنازل ہوئی حضرت آرشہ رضی اللہ تعالی آنہا وہ نادات دیت آئیت تتیر پنجان دی شان میں چاہیے امی velن حضرت امی صلبہ دے دستے آئیت تتیر پنجان دی شان میں چاہیے ابھی سنگ گزری نے دستے آئیت تتیر پنجان دی شان میں چناتا لہی اب تلہب نے پاس کہیں جیدو نو مہین مصطفیٰ نے علی و ظاہرہ دے دروازتی آئیت تتیر دی تلاوت کی تی ہو اور کسے دروازت دے دی تتیر دی تلاوت نہیں اہل بیت نے دعویٰ کیتا ہے تتیر ساڑی شانوے چائی ماہیاں جو کسی دعوی نہیں کیتا اور رسول توبہ دی آئیتہ نے واضح کر دیتا اس لیے اہل بیت رسول کون یہ تو انہوں میں آٹھ ربیتہ سنائی ہے تمہید میں مقادرتی ہے تقریباً بارہ چودہ منٹ میں غور پڑھنا تھی اجازہ چاہاں گا جتنا مرشدہ حکم دیتا ہے ایک گلان ضروری نے جڑے تور لکھا ان میں توری توجہ آئیت تتیر دے پہلے لفظ دی طرف دلانا ہے چانہ شروع سنیوں اللہ نے آئیت تتیر نو شروع کی تا لفظ انما آنا انما کلمہ حسر ہے جس آئیت شروع چاہ جائے دا سد ہے جڑی شاہ آئیت ویچے گہرانا نہیں رہا دی اگر قرآن پاکچ کسی شاہدہ ذکر آئیت ویچے بھیڑی شاہدہ تو آئیت انما تو شروع ہوئی ہے تو واضح کرے گی آئیت ہو جی بھیڑی شاہ کا نادت کوئی ہے جی کسی چنگی شاہ دے شروع چلا وز انما آجت پتا چلے گیا ہو جی چنگی شاہ کا نادت کوئی ہے جی میں میرے خالق بھرمایا بسم اللہ ماشااللہ حرام چیزہ دنیا تے بڑیاں لیکن جس طرح دا مردار سور وغیرہ حرام جاکتے کوئی ایسی شہرام نہیں انما المشرکوں نہ ناجاسو نجاسو نجاسو پلیتیاں بڑیاں نے دنیا تے لیکن جس طرح دا مشرک پلیتے پلیتاں دا پلیت جس طرح دا جاکتے کوئی لفظ انما آنے دست ہیں انما یکش اللہ میں نے بادل علماء خوف خدا لوگ دنیا تے راکھتے ہو سن لیکن جس طرح آل محمد خوف خدا راکھتے نے کوئی ہور نہیں انما انو توعی مکمل بات کھلا گھلا نوری دنگ جزام اللہ شکورہ دابتاں دنیا تے بڑیاں ہوئیاں لیکن جس طرح حسنین پاک دیمان زاہرادی دعوت جاکتے ہیں سی دعوت کوئی انما آنے باشرم دھلکم بشر دنیا تے لکھا قدرنے آندا بھی ہون دے لیکن جس طرح دا حسنین دا نانا بشر جاکتے ہیں سا بشر کوئی انما ولی قبلہ رسولو خوب اللہ دینا آمن اللہ دینا یقیمونا صلاح توجود اندقات مراکم بلی دنیا تے لکھا قدرنے آندا بھی ہون دے لیکن جس طرح اللہ رسول توباد حسنین دا بابا علی وری جاکتے ہیں سا بلی کوئی بورے آلے آلے ہو شیعہ سنی فائیوے سایتے تتیر نمی اللہ پاک نے لفظ انا منال شروع بھر بایا انا ما جرید اللہ غدت بانتبر صاحب نبایت بجتا ہے رکم تتیرہ اللہ بھر بایا پاک تے آدم طولے کئی سا تک نبی بھی ہوئے لیکن جس طرح چادر تتیر دے خلے اوڑ وارے پنج پاک نے کہنا دوچے ند جوڑ دا پاک کی کوئی میرا شیعہ سنی پائی ہے حضرت آدم بھی پاک حضرت نو علیہ السلام بھی پاک حضرت ابراہیم بھی پاک موسائی صاحب بھی پاک با غدو کھڑا ممبر تے فقیر دا ڈیڑا قرآن میرے سامنے چوٹھا بندہ افنے نہ لٹھے ہاں میں قرآن دوائا ہاتھاتے چاہی کینا پاگیٹا پاک鉛ے نبیاں پاک آن دھی مزلمان آجیدوں کو پانج تن پاک نبیاں پاک آن نے رہا دے چلیpts جا پتران نمت Baby اللہ نے آیت تطہیر نازل کر کے داس دیتا اہل بیعت محمد حور میں اصحاب محمد صحابہ نمان نیاج میں اللہ دا پاک قرآن منوائے اومنی مندج میں مولوی فضل الرحمن فرمان قرآن کسن والا کہا لا مانے قرآن کسن ودنا کہتلا مانے قرآن کسن جھکا کے جھکا مانے قرآن کسن اچھا کے اچھا مانے قرآن کسن مقدلک مانے قرآن کسن مجھرک مانے قرآن کسن قرار کے قرار مانے قرآن کسن مفررار دانا اللہ کیшьم کار نہیں لیکن اللہ نے آیت تط Ripate نازل کر کے داس دیتا اہل بیعت محمد حور bên اصحابہ رسول میں کہنا جڑے نبی دے وفادار صحابہ نے جنت میں جاندے پانچ تن پاک لے کے جاندے پانچ جڑے وفادار صحابہ نے اور برابری تنی ہو سا گلی نا پاک کان مال دو جان دی جمیں کتابہ میں قرآن میں صحابہ میں چہرے پائے کائنا دی کوئی کتاب قرآن دا مقابلہ نکار سنگ دا کائنا دا کوئی رضی اللہ رحمت اللہ میرے مرشہ دری دا مقابلہ نکار سنگ دا کی فرقے نہ کتابہ میں تے قرآن میں چھ فرقے دے قرآن عرشوں آیا کتابائیں تھئی بڑھیاں بوری علی علیہ جوے قرآن عرشوں آیا کتابائیں تھئی بڑھیاں نور مصطفیٰ دے جد دی حسیت نال بولا لی عرشوں آئے باقی منتے پڑھے پڑھا چوئی پھاڑ تاڑ کے بڑھے بڑھا جو میں کتابہ میں قرآن میں صحابہ میں چہر بیت مزلمہ نہ کی فرق نہ کتابہ میں قرآن میں قرآن دے بارے وعدے قدرتان بسم اللہ آگر و عشمان روحیب علیہ لامین ذالکالکتاب اللہ ریبہ بھی اللہ بھر بایا قرآن اللہ بھر بیت اللہ بھر بہا بخواہ جی جی انشاءاللہ ضرور جی میں انشاءاللہ اوس طرف یہ آ رہے ہیں جی اے جے پیران دیگال نہیں مرنی پھیرتے کھڑیو ہے یا بڑو یا انشاءاللہ سکتا میں ضرور پڑھا حکم پورا کھڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ بلایت نعرہ بلایت نعرہ بلایت علی انو بلی اللہ میرا کاروبار نہیں میرا کیتا ہے جنہ دا بلایت کاروبار سے پھیر گئے علی انو بلی اللہ کو اپنی پساند راکھ نہیں تو مو باندھ راکھ علی انو بلی اللہ کو اپنی پساند راکھ نہیں تو مو باندھ راکھ حلاج کیسے علی انو بلی اللہ علی انو بلی اللہ علی حیدری علی انو بلی اللہ کو اپنی پساند راکھ نہیں تو مباندھ راک حلات جیسے پی ہوں امام زمانہ وارث ہمیشہ ذکرِ علی بلاندھ راک اگر تو چارتا ہے جنت میں چلا جائے خود کو علین و علی ملاقہ پباندھ راک ایک قرآن و حدیث دی روشن ڈالے میں خود ہی دیکھیں چار جنگل پڑھتا ہوں صحابہ دے من کر نہیں میں کہنا صحابہ جنت میں جان دے جڑھ وفادار نے پانچ تن پاک لے کے جان دے صحابہ قبر دے جاتو بچان دے پانچ تن پاک قبر دے جاتو صحابہ قوسر پین دے پانچ تن پاک قوسر میرا آلے سنا سنا برا ایک صحابی جنت جا سکدے لکن سیدہ شباب اہل جنہ نہیں بن سکدے ایک صحابی قوسر پین سکدے لکن ساکی ایک قوسر ایک صحابی قبر دے جاتو بس سکدے کسن بچا ایک صحابی دین قبول کر کے دیندار بن سکدے لکن کل دین ایک صحابی ایمان کبول کر کے ایماندار بن سکتا لیکن کلے ایمان ایک صحابی عبادل کر کے عابد بن سکتا لیکن زین رابدین ایک صحابی سجد کر کے ساتھ بن سکتا لیکن سید ساجدین ایک صحابی علم لیک بڑے شاہ اکنال خیبر نے پاسد جا سکتا لیکن فاتح خیبر ایک صحابی چار بندیاں دیکھیں نڑس کی فیر لوگ کے خریفہ بن سکتا مگر سبا لکھ دے مجمد کسے نبی یاد نبی گلو نہیں کروا سکتا ایک صحابی کار بہر کے قرآن پڑھ سجدہ پر لوکے نیزہ تا قرآن اپیرو مرشد ایک دوست منو کہیں دا ہیدری ساں فلانا بندہ بڑا آلام میں کیا ہو کہ میں جس پیالے چھو رسول نے پانی پیتا وہ دے بچوں ان نے پیتا جس پیالے چھو رسول پانی پیتا وہ دے جا آلام کوئی نہیں جس مورا علی امام حسن حسین نے مصطفیٰ زبان چھو سی ہے زبان چھو سی ہے دے بندہ کہیں جاتے ہیں ایک بہربان مرکہ لگا ہے ایدری صاحب تسی شیعہ کی پانی پاکتے اہل بیتے پانی پاکتے اہل بیت کھنے مرکہ ہیں دا تم ہی اہل بیت میں بھی اہل بیت تو بھی اہل بیت میں بھی اہل بیت میں کہا مولی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب مفتی صاحب ساری دنیا اہل بیت بن جے تسی اہل بیت نہ بنے کیوں میں کہا اہل بیتوں نے جنا دے صدقات قادہ کھانا حرام ہے جے تسی اہل بیت بن کے انجھے ہی بکھے مر جاؤ گے مفتی صاحب جے تسی اہل بیت بن کے کھتاں کے نہیں کھانی بھائی اور یہاں دے نے کھلا ہی نہیں کھلا کینے کھانی ہیں دے کھلے کینے کھانا ہے اہل بیتوں نے جنا دے بارے آئیت تتہیر نہ بھی یہ بندہ کہیں دا تسی شیعہ جو مرضی کارلو ساڑے بات ہے ساری براہ پر یہ بوری آلے 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 براہ بلی دی گالمنو دو سمجھائی جو میں پہلی مجلس چکوال پڑھی جتے حالوان آلے نے ایک پاسے تک آج ہویا تو جو پاسے کھوتی مجلس چکوالی یہ چنگے نہیں چنگے ہوں تھے بابی اور ہجرت کار گئی تے نا ہوں وہ نا ایک پاس وہ ہالوان آلے نا ایک پاسے تک آج ہویا تو جو دے پاسے کھوتی او میں اتھا مجلس پڑھی میں کہ یار دو کھوتی ہیں جوڑو یا دو تک دے مجلس چاہتے ہیں جو سی مجلس ساں پڑھو ساڑے بات سے ساری براہ پر وہ سمجھائی براہ پر یالی کھاہی نکلی اے تیز را پارا پہلیا اے تیز را پارا پہلیا اے تیز را پارا پہلیا اے ت میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ اگر و احمان الرحیم تلکر روسلو فضلنا بات قبل آباد لا فربایا زارے نبی برابر نہیں قرآن سنا رہے ہیں تیر کا روسلو فضلنا بات قبل آباد قرآن قرآن دے بار سنو کیا سنا رہے ہیں تیر کا روسلو فضلنا بات قبل آباد قرآن سارے نبی برابر نہیں سارے نبی برابر کمیں ہوگا ایک دفعہ خلیف ہے دو میں برد کھڑے ہوتے سے آبادی شان پڑھنا شروع کر دی تیر فضلو صحابہ کتاب دو میں بہت کار پڑھا بہت اسامد بننے در جلدے پس آبادی شان پڑھنا شروع کر دی مجمع چک بولا لی دے چامن والا بی بیٹھا ہزی ہونے آکھیا اے عمر دے پوترا جدو تا ببردے کھلوتا ہے زیابادی شان پڑھنی ہونے یا باب رحمان خالی علی دے نا تیری زبان پر نہیں چاہدے حلیب ہے دوم دے پتر حضرت گلاب نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ بھرمان لگیا موسیقی 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 محبت موسیقی موسیقی لوگ خدمت کار دینے پڑھا نہ لیدی کار دینے کوئی ساڑھا کمال نہیں ہے میں سیدہ نیا جتیاں چکن آلے چوری چکن آلے نہیں کہ بابا بابا کار کے دے بابے نو آکیاں ہی نہیں دے دے تاں پڑھنا ہوں نے پیر نو پیر بنی میں دن مارک شرح پڑھے ہیں ان کو بارشاہ جو تھے میں کہ میں سیدہ نیا جتیاں چکن آلے کہ شمسی سید کہیں دے عدری صاحب ہی نا ہو گیا میرے چار جتیاں نہیں پینا میں ہوں جی پیانا تابت سیدہ نا میں سیدہ نا تابت آرہا میں ہی پیاننا یہ نہیں کہ میں جتی چوکن پاکستان گجرانے رہے ہیں توجہ ہے قدی نن برابرنا کیشیہ سنی پھائی دن رات برابر نہیں گرمی سردی برابر نہیں تو پچھاں برابر نہیں بڑا جوان برابر نہیں میرے جوان مہمان برابر نہیں ابو سفیان برابر زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار دیشتر بار دیشتر بار اے تو زی جمعہ دے خطبیات نہیں کدی سنیا جو میرے خطبیات نہیں سنے گا وَأَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ مزلمانا اگر آل تے اصحاب کی کوئی نہیں تے تو اینا دا آلہ بلا گذکر کیوں کا ہے جو میرے خطبیات میں تے آل تے اصحاب دا آلہ بلا گذکر کرنا ایس بات دی پچند لی گئے بچوں تُو بھی مان گیا آل ہور میں اصحاب ہور ایسے واسطے تفسیر کبیر امام فغردی راضی آخری حوالہ سنائے تھکت نہیں بیٹھ تفسیر کبیر ویچ امام فغردی راضی برادران اسلام دا چھٹی صدی دا محدث بھی مفسر بھی مورخی جگان امام فغردی راضی بڑے راضیوں کے جملے لے دیں کہ اندینے انا حلب ہے تہیوسا اناو فی خمسا تیشیا امام فغردی راضی کہ اندینے ارب دا ہر بابا ارب دی ہر مائی اجم دا ہر بابا اجم دی ہر مائی اہل بیت نہیں اہل بیت کونے جنہ ویچ رسول آنیاں پانچ سفدہ پانیاں جا دیا پہلے سفد کہندہ فی سلام نبی دیا اہل بیت اونے جنہ نبی تے سلام اہل بیت تلی سلام نبی تے کیونے سلام ہے نماز نہیں پڑھ دیا سلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ کے ببرکاتہ اہاں نبی دیا اہل بیت اہل بیت سلام اہل بیت نمبر نوٹ کارت رہی پارا سورہ صفات اہل بیت نمبر ایک سو تری بسم اللہ گھر ورحمان روحیم سلام علی یاسی شیعہ شیعہ سنی مل کے کہو سو بشان اللہ چھوٹے بڑے کہو سو بشان اللہ ہاں جی جمیں نبی تے سلام اہل بیت سلام امام فردی راضی کے اندہ فی صلات جمیں نبی تے درود اہل اہل اگر یاد رکھے کبردیاں کندھا تک تو اڑا کی دا سلام بات رہے گا یاد رکھنا درود کی نہ ہستیاں تے درود کی نہ تے پڑھنا چاہی گا درود نہ کسے شیعہ تے نہ سنی تے درود نہ کسے مولوی تے نہ مولوے تے درود نہ کسے حافظ تے نہ کاری تے نہ زاکر تے نہ مقرر تے نہ کودو تے نہ لمچو تے نہ رضی اللہ تے نہ رحمت اللہ تے نہ مجھ تہر تے نہ آیت اللہ تے درود ہمیشہ ہونا پاک ہستیاں تے جلے چوی گھیندے جو ایک نمہا نجس نہ ہونا درود ہمنا تے درود ہمیشہ 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 آج ہوں دے درود پڑھنا چاہیتا ہے درود پاک ہمیشہ 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 نجس نہ ایک دوست کہیں دیا درود تھوڑا آگے میں کہا آگے آگے سنا دے چھونے پورے پینڈتے درود پڑھنے شدی میں کہا نماز درود پڑھنے آگے بخاری چاہے چاندی منٹا میرے پیچھے سیزادہ بیٹھا انتظار مناسب نہیں لیکن اونہ دے بڑھ لیاں دے ذکر گار میں تھوڑی مکمل سنا جانا موضوع پشنا نہ رہو ہے میں کہا نماز کے لئے درود پڑھنے اللہ سوالی محمد آگے محمد سوالی تعالی ابراہ آگے 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 میں کیسے درودہ مانا کی یا محمد 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 درود پاڑ محمد محمد درود پاڑ جی میں حضرت ابراہیم تے پڑے حضرت ابراہیم دی آلتے پڑے بوری آڑے آڑے حضرت ابراہیم تے درود انہ دی آؤ تے درود زد جے خپے آڑے آتے نئی نبی تے درود نبی دیا تے درود سارے شاہی ملے تے نہیں جی 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 شاہی ملے دا پتا ہے درود صرف پاڑا پاڑا محمد ہمیں مولوی کون بار اور پہیے لائے مولوی تے نہیں درود پاڑے شکر درود پاڑا تے مسلمانہ تیرا دے درود اور بھی ہے تے ذرا میری ایک گزارت سون لائے جدا نماز درود پڑھنے چودہ سو سال تو نماز چو بار کڑ اوڈا بھی کوئی ساکڑا چودہ سال ہو چودہ سال چودہ سال دو جی نماز درود پڑھنے نماز چو بار کڑ اوڈا کوئی ساکڑا تے بار اللہ ترود نماز بیچ پاڑ تیری نماز باتل نا ہوئی مہدر نا ہویا تیری بڑھنے جنہ دا نان یا نماز باتل تشاہد میں چلی نماز دا تبر سباب علی حب 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 موری آرے آرے گردن واہ دے چکان شیعہ سنی فائیو سیدو مومن گوھر کرو میری گالتے اونا دا نال نماز باتل جڑے کرپت بندیاں دا نال نماز چھوٹ جان دیئے مولا علی ناد تلاوت کریے نماز پڑھ قرآن پڑھ پڑھ جو نبی تدرود اہل بیت درود جو نبی تسلام اہل بیت اسلام تیس گالی ماں بھردی راجی تاری میں صدقہ تے نبی دیئے اہل بیت 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 کریے نبی پاک اللہ فرمایا تو نبی اہل بیت پاک نبی بیت جو نبی دینجام راہ دو بیں سرزکاہ کے مدھت کنگا نہیںکی to ساڑیٹو شانوں شنگانوں کیسے کوئی زیدن نہیں ساڑے لو GynHu مردی اہلِ بیعت آکے پرقہ قرآن دی آئت易i تطہیر دا تقاضی اہلِ بیتوں نے جنہ دنزدی کو گناہ نہ آ رہے ہیں کہتھائیں یہ پارے سورہ تحریم جنہوں اللہ ہی پیچھڑ کریں تطوبہ اگر تم توبہ قارن لاؤں تفزیر فطر قدیر لامہ شکانی جلد نمبر علی چار سب تنسو چھتی حضور فرمایا فَأَنَا بَاہْلُ بَیْتِ مُطَاهَرُنَ مِنَ الظُّنُو پاک مصطفیٰ فرمایا میں اور اہلِ میری اہلِ بیت گناہ ہم سبا شرح شرم کوئی نیشیا سنی فائیو نبی دیا سلی اہلِ بیتوں نے جنہ دنزدیک گناہ نہیں ہوندہ جنہ دنزدیک نجاست نہیں ہوندہ تجڑی حاج کرن جائے تیا کیوں میں حاج بھی نہیں کر سکتی جدا توافی ٹیچی گیاں ہو جائے لاؤ آخری گال آم میرے آتوچ کڑی شاہ رہے ہیں جی جڑے چوب بیٹھو میں کڑا چکے ہیں کڑی شاہ میرے دوما تھا تھا قرآن پاک توانوکی نے دا سے ہے قرآن اے دے تمہا گلاب چاڑے ممبر دے پیر صاحب اور بھی کتاباں سے جانیاں بالکے سجدان در دیرہ واسطہ رہوے شوکت چھاہتے شفکت چھاہ رہے بالکے نہ دے اور نہ دے بچے اندرہ تمہاں بار ماں کا قبول کریں ساڈا توڑا ہونا میں پیر بھی قبول کرن بار ماں کا بھی قبول سرما آم میرے آتوچ قرآن اے توانوکی میں بتا لگیا قرآن اے دے تمہاں گلاب چاڑے بخاری مسلم ممبر دے کتاباں سے آئی ہیں اونا تمہاں کپڑا چاڑے یا نہیں قرآن دے اتے کپڑا چاڑاں دو رہا لمیہ تخریران دے لوڑ نہیں بس ایک نگاہ پیٹھا ہے را فیصلہ دے لکا اندازی بھیانگرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کیوں تر جائے تیرے دل میں میری بات آم میرے آہلے سنے سنے برا جس طرح میں قرآن پاک دے گلاب چاڑ کے دسے آئے کتاب ہو رہے دوسیاں کتاباں ہون تیرے میرے پاک مصطفیٰ نے اپنی اہل بیتے چادر تطہیر دا گلاب چاڑ کے دسے آئے اندر لے ہورنے بھار لے اندر لے ہورنے بھار لے بھار لے بھار لے اگر آلے بیتے تطہیر دا لوگ ہے ترامکار دے کدی کر بلا دی چھوٹی بھتوڑ جنگنا رجن روڑ دی پوڑی دوارہ سی ماں میں زمانت بڑھا برا پرسا کرو کازم مشہدی صدا تین مالکین ادھا پرسا کرو ایک اور روایت سنانی راوی دنائیں ہمون جدیلا اس کیو کہندہ میں کوفے دے بازار میں کھڑا سا اور پاچھتاں تے چڑھیا تھوڑی دیر تو بعد شور اٹھے کاد جاؤو کاد جاؤو وہ آئے وہ آئے راوی کہندہ میں ایسا کافلہ بھی کہہ دیرہ زندگی چنی سے کہندہ کی ٹھٹھا اٹھن بے پلان سان زاہرہ دیا نوات دیا دیر دا بے غیرے گتائیں بنا بے تائیں سیدان کلتا امام زمانہ پر مادرت نردن رکھائی راوی کہندہ جدو سیزادیاں تاخل ہمینے کوفے دے بازار جو مخدرہ تیسی ہیں خاندان تطہیر دیا پاک بی بی یا کوئی سیزادی ہے اٹھنی کوہان تے سار دکا کا پردہ بڑھائی کوئی سیزادی زندگی وادن چہرے دکا کا پردہ بڑھائی راوی کہندہ کافرہ گدر گیا کافرے دیا کرتے چاند سازی مصومہ بچی ہے کودھے والدنے لمحے نیزن چہرے دکا کا پردہ بڑھا سکتیو بچی اندنے منحاد چہرے تلا کے بابی آلی سانزی تربے کے کہندہ یہ بابا گواہ رہی میں سکینہ بھی پردہ دا یہ مرزر ڈٹھے راوی ہش کر گیا کہندہ تھوڑی دیر تو بات ملو ہو شاہی کامسن شہزادی کی دنہ نے انہیں ہتنہ پردہ بڑھائی سکتیو اگر نے وہ ٹھوٹے جڑی بی بی سواسی وہ دن ارکار کر کے کہندہ یہ پھوپی زائنہ میں یہ ہوئی ہو کوفہ شہر ہے جیتے تیرے بابا آلی دی شاہی رہی آقا زادی فرمایا ہاں سکینہ آورتان چھتا چھتے چڑھئے کوئی توارٹی شکتہ ہوئے آنو محمد ایمان فرمایا کسے باسد زمان ایک ہزار عورت نے میرے کل قرآن پڑھے ساریاں میرے کل ہوں گئے سنو میں نے کسے کارتا پتا نہیں تیرے پچھوٹا مطلب کی چھوٹی بٹوڑ موتے ماتم کر کے کہندہ پھوپی جی تو دو کربلا تو چلے آتو سا فرمایا نا کو پانی مانگ دینا گازی دے بازو کلم مونتوا سے شہر چھا گیاں گھٹو پانی دھمین جائے جنہوں میں پی کیا پڑی جان بچالوں ازادار و ماغمی و زنیرزن و علیل و ملیلہ پڑھناڑے اس کو پہلے دواری میریا ازادی پاک نظر چھتی طرف کار دیئے کورک میں کچھ کو سنیئے چھت کو تھن لیا یہ لگری دے پیالے جو پانی بریا سوٹھو دے تھلے پیچ کار دیا کیا سوکا ہے دالوں مسائف پانی دوڑ نہیں جملہ کافی یہ علی بھی بیٹی دے کھائے دار اگر حکم دیتے میں کھانا بھی حاضر کرنے بچی نو پانی پلائے دے داب داستے نے کہنے دینا دیتا سی مان آنٹے داستو ہے کون نواز یہ رسول فرمایا حاج حسوک اللہ دی بندی ساڑک اور ساڑھا تارف نہ پوچھے بازار شریف دادیاں پڑا تارف بازار آج نہیں کرنا دی کوپے دا بازار کجا ساڑھے خاندان دی اضمت کجا تیروں پوچھے کی قادواز دے تو آقیمہ کوفے والی امہ حبیبہ دا سلام دے گی تیروں پوچھے کی سلام دینا کینہویں قیدر چکڑا قریب فورر کہہ دیں زینب کو کمتے علیہ مکہ میں جملہ بیان کرا برداشت کر سوا کازادی فرمایا امہ حبیبہ کوفے دے سے بڑے بازار وچ اگر تنکو زینب میں جائے سنجیدہ کی قیدر اگر تو قیدر نہ ہوں دی میتازی میری مرشزازی دے نام بازار چاہ چھوڑے ازادہ روز وقت آلی ابھی میں بارک بارک انہو جھٹکا دیتے ہاتھ جو پیچھے مچوران فرمایا امہ حبیبہ پہچانا انا زینب و بلدو علیہ امہ حبیبہ پہچانا لیدی بیٹی زینب میں یا محمد دلواسی میں پیڑی جان کے کہیں نہیں ہم نے پتا ہے اہل بیٹی چوچ نہیں گوڑتے دیتے سنیبات پوچھنی آگر تو سان زینب ہوتے اب باز اللہ حلالت اللہ ہے قوم الزاربین وسیعالہ اللہ ذینہ ظلمہو ایام کلابی